اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے یاور مرچنڈ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مرچنڈ ٹی وی امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستِ عدب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا یا علی رمضان میں وہ کون سا کام ہے جو کرنا سب سے ضروری ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ نے رمضان کے روزے انسانوں پہ اس لئے واجب کیے تاکہ انسان اپنی نیت کو صاف کر سکے اپنی نفس کی اصلاح کر سکے اپنے وجود کو اپنی خواہشات سے ہٹا کر اپنے آپ کو آخرت کی بلائی کی طرف لگا سکے اپنے آپ کو ویسا بنا سکے جیسا اللہ اسے دیکھنا چاہتا ہے یاد رکھنا رمضان انسان کی نفس پاک کرنے کے لئے آتا ہے صرف انسان کو بکھا رکھنے کے لئے نہیں اللہ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد وہ بار بار اس بات کو مان لے کہ کوئی ہے جس نے اسے پیدا کیا جو اس پوری کائنات کا مالک و خالق ہے جو اس انسان کو بھی دیکھ رہا ہے تب ہی اللہ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ روزہ رکھ کے انسان اگر ان کی آنکھیں نہ محرم کو دیکھنے کی عادت رکھتی ہے تو اپنی آنکھوں سے کہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اگر اس کے کان غلط آوازیں سننے کے عادی ہیں تو اپنے کانوں سے کہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اگر اس کی زبان انسانوں کی گیوت اور دل دکھانے کی عادت رکھتی ہے تو اپنی زبان سے کہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اگر اس کا بیٹ رکھ سے حرام کھانے کا عادی بن چکا ہے تو اپنے پیٹ سے کہے کہ یہ رکس اللہ کا ہے اور اس کا حساب و کتاب روزے میشر ہوگا اگر اس کی نیت انسانوں کے لئے بد ہوتی ہے تو اپنی نیت کو پاک رکھے اور بار بار اپنے آپ سے سوال کرتا رہے کہ رمضان میرے وجود کو پاک کرنے کے لئے آیا ہے صرف مجھے بھوکا رکھنے کے لئے نہیں اے شخص اگر رمضان میں تیس دن انسان اپنی نیت صاف کرنے کی کوشش کرے تو اللہ عید کے دن اپنے فرشتوں کو بلا کے یہ فرماتے ہیں کہ پورا سال شیطان اس کو بھٹکاتا رہا لیکن ایک ماں میں یہ میرا بندہ ویسا ہو گیا جیسا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں